بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو سکتا سلامتی علمان وارزنی کی اطاف فرمائے آج ہم بنائیں گے پنجاب کی کڑی ما شاء اللہ بہت مزیدار کڑی بنتی ہے اور رمضان میں کچھ اس کڑی کے ساتھ روٹی وغیرہ کھانے سے بہت ہی زیادہ مزا آتا ہے الحمدللہ یہ آپ لوگ ضرور اس کو پرائی کرئیے گا سمدان میں سب سے پہلے ہم نے اس میں ایڈ کیا ہے پیاز ہاف کپ اس میں گھیک ایڈ کی ہے اور اب اس میں مزید سپائسز ایڈ کریں گے دو تیز پاتھ ہیں اور اس کے ساتھ ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے یہ ادرک اور لیسن سبز میٹھے یہ دردلہ سا کر کے ہم نے اس کو پیسا ہوا ہے یہ تقریبا ٹو ٹیبل سپون بنتی ہے اور ایک ٹماتر ہے اس کے ساتھ یہ سبز علائیتی ہے دو اور کالی میٹھوں کے دانے اور دارچینی کی سٹیک ہیں اس کے ساتھ یہ ہمارے پاس میتھی ہے اس کو ہم نے دھو کے اچھے سے اچھے سے اس کو واش کر لیا ہے میتھی میں بہتا دست ہوتی ہے اس کو جب بھی استعمال کریں اس کو اچھے سے پیلے واش کریں اس کے بعد پھر اس کو استعمال کریں یہ ماشاءاللہ کڑی بہت زبردست ہماری ریڈی ہونے والی ہے اس کے ساتھ ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک ون این ایڈ ہاف ٹیبل سپون ہم اس میں ایڈ کر دیں گے سالت اس کے ساتھ ہم اس میں ایڈ کریں گے تلی فرس 1 ٹیبل سپون ہم نے اس میں ایڈ کر دی ہے یہ ون ٹیبر سپون ہم اس میں ایڈ کریں گے ڈیوٹر ہلڈی ٹیسپون کے ساتھ مثل ڈیوٹر ٹی سپون ہے ایڈ کنیے ماشاءاللہ اس لکتا ہے ایک کپ پانی مسائلے 2 ٹیبل سپون ریڈ چلی پاورڈر لسی مسائلہ بہت اچھے سے ریڈی ہو رہا ہے ریڈ چلی ہے خوشک والی مرچیں ہوتی ہیں سابت والی یہ بھی ہم نے اس میں ایڈ کر دی ہے تھوڑا سمسالے کو اور بھون لیں گے اور اس میں ایڈ کریں گے لسی لسی ہم نے بنائی ہے یہ دو کپ بیسن تھے ہمارے پاس تقریباً ایک پاؤ بیسن بنتا ہے اور یہ ہم نے اس کو گرائنڈ کر لیا تھا اب اس میں پانی ایڈ کریں گے مزید ہاف کے جی ہمارے پاس دین تھا اور ایک پاؤ ہمارے پاس بیسن تھا جس کی ہم نے کر لی ہے لسی کو تیار کر لیا ہے اور اس کے ساتھ ہم ایک جگ اور پانی کا اس میں ایڈ کریں گے اور اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے تقریباً ایک سے آت گھنٹا ہے ہم اس کو پکائیں گے اب ہم ریڈ کریں گے پکوڑیں پکوڑوں کو ریڈ کرنے کے لیے ہم نے جو چیزیں لی ہیں ہمارے پاس ہاف کے لیے ہاف کے لیے بیسن ہے اب اس میں ہم ایڈ کریں گے یہ ون ٹی سپون ہم نے اس میں ایڈ کی ہے چلی فلیکس ٹی سپون ہم نے اس میں ایڈ کی ہے ریڈ چلی پورٹر ون ٹی سپون زیرا پورٹر سابو زیرا اس کے ساتھ ہم اس میں ایڈ کریں گے ون ٹی بل سپون ہم نے اس میں ایڈ کی ہے سالٹ اس کے ساتھ کچھ ویجی ٹی بل ہیں یہ ہمارے پاس پالک ہیں اور اس کے ساتھ یہ آلو ہیں جن کو ہم نے بریق سے کٹ لیا ہے اس کے ساتھ یہ ایک بڑے سائز کا پیاس سائز کو ہم نے کٹ لیا ہے اس کے ساتھ مکس کریں گے ہم سبز مرچ ادرک اور لیسن کا دردلہ سا کیا ہوا پیسٹ سارے مسالے کو ہم مکس کر لیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے سارا ہم نے مکس کر لیا یہ اب اس کو کر لیا ہے اور اب ہم بنائیں گے اس کے پکوڑے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کڑھی بلکل ریڈی ہو گئی ہے اور بہت ماشاءاللہ خکمان گئی ہے اب ہم اس کو اتار لیں گے اور پکوڑے فرائی کریں گے ایل ہم نے گرم کر لیا ہے اب اس میں ہم بنائیں گے پکوڑے ایک سائیڈ سے کک ہو گئے ہیں اب ہم ان کی کریں گے سائیڈ کو چینج ماشاءاللہ بہت زبردست بل رہے ہیں اب اس سائیڈ سے بھی کک ہونے دیں گے ماشاءاللہ بہت زبردست ریڈی ہو گئے ہیں سارے کک ہو گئے ہیں اب ہم ان کو نکال لیں گے سارے ہم نے نکال لیا ہے اسی طرح ہم سارے فرائی کر لیں گے یہ دیکھیں تو ماشاءاللہ سے کڑھی ریڈی ہو گئی ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے پکوڑے یہ ہم نے پکوڑے بنائے تھے یہ سارے ہم اس میں ایڈ کر دیں گے مکس کریں گے اور اب اس کو لگائیں گے ہم بھگار یہ وہی آئل ہے جس میں ہم نے پکوڑے فرائی کیا تھے اب ہم اسی آئل میں تڑکا لگا لیں گے سب سے پہلے ہم اس میں ایڈ کریں گے زیرہ آئل بہت گرم ہے بلکل لو فلیم پہ ہم نے اس کو رکھ لیا ہے ٹو ٹی سپون ہم نے اس میں ایڈ کیا زیرہ اور خوشک مرچیں اس کے ساتھ ہم اس میں گرین مرچیں ایڈ کریں گے گرین چلی اور خوڑا سا اس میں ایڈ کریں گے دھنیاں اب اس کو لگائیں گے ہم بھگار مکس کریں گے اس کو یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت اچھے سے یہ فرائی ہو گیا ہے اب ہم اس کو پڑی پی اوپر ڈال لیں گے پھوڑا سا اسی پین میں ہم ڈال کے دوبارہ اس میں ڈال لیں گے تاکہ جو مسالہ بگا ہے اس میں لگا ہے وہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ آپ اس کی لک دیکھ سکتے ہیں بہت زبردست ماشاءاللہ اس کی لک ہے اب ہم اس کو ڈی شوٹ کریں یہ دیکھیں تو ماشاءاللہ سے ریڈی ہے ہماری کڑی پکوڑا بہت زبردست پنجابی سٹائل میں ہم نے ساری ریڈی کی ہے اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے اسے لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے بیل ایکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز آپ تک بہت آسانی پہنچ سکے اپنا بہت سارا خیار رکھئے اللہ حافظ یعنی